جبریل ایمین حضور علی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جندر آذر ہوئے تک کمری والے کریم نبی لاجپال نبی ننا مسکرا کے پوچھے جبریل تیری کنی کو مرے تیری کنی عمرے حضرت جبریل ایمین خموشی دا اظہار کر دے آیا پھر بولے عرض کردے نے لاجپالہ منو اپنی عمر دا تے کوئی اندازہ نہیں عمر دا تے کوئی پتا نہیں ہاں ایک چیز دا پتا ہے کہ چوتھے ہجاب تے چوتھے اسمان تے ایک ستارہ نمودار ہندہے جڑا ستر ہزار سال تو بعد نمودار ہندہے ستر ہزار سال تو بعد نمودار ہندہے کہ کملی والے یا مدینے دے آتاج دارا نو میں بہتر ہزار مرتبہ ویک چکے ہیں ستر ہزار سال تو بعد اتلو ہندہے جبریل دے ہمار دا ستر ہزار سال تو بعد اتلو ہندہے اور فرمایا کملی والے یا ستر ہزار مرتبہ نہیں بہتر ہزار مرتبہ میں جبریل نے انہوں اپنیاں اکھاں دے نال بیکھے آئے حضراتِ گرامی فرمایا جس ویلے اتلو ہندہے آئے میں ویف دا رہے آئے پھر ستر ہزار سال گروہ ہو جاندہ رہے آئے میری نظرات اوجل ہو جاندہ رہے آئے حضرات میں تو اٹھے ایمان تی تازگی دے واسطے کا جملہ دینا چاہنا رب کعبہ دی عزت دی قصہ میں تفسیر محدثیت نے لکھی آئے کہ جس ویلے کملی والے قریب نبی لاجپال نبی مدینہ دے تاج دار آقا قیام کر دے رہے ہیں ستر ہزار سال دے بعد جس ویلے قیام دی اندر کھڑے ہوں دے رہے ہیں اس ستارہ چمک دارے آئے حضور دی صورت دی اندر جس ویلے قملی والے سجدے دی اندر چلے جاندے رہے ہیں وہ غروب ہو جاندہ رہے ہیں لوگ کہنے ہیں نبی ساڑھے ور گئے حضور ستر ہزار سال سجدہ فرما رہے ہیں ایک سجدہ فرمایا جس ویلے میں قیام کر دا رہے ہیں ماں تو ویخ دا رہے ہیں جس ویلے میں سجدہ کر دا رہے ہیں ماں کہ جبریل تیریا نظران تو اجل ہو جاندہ رہے ہیں ماں تیریا نظران تو اجل ہو جاندہ رہے ہیں ماں اللہ اکبر کبیرہ حضور نے فرمایا کنی دفعہ عرض کی تھی کملی والے اللہ جب اللہ مدینے دے تاج دارہ ستر ہزار سال تو بعد ستارہ نمودار ہندہ سی کہ کملی والے میں تو اٹھے جوڑے ہیں دا صدقہ بہتر ہزار مرتبہ اس ستارے دی زیارت کر چکے ہیں ماں اوہ امام اللہ علیہ وسلمہ دے غلام و میری تھی تو اٹھے کریم نبی لاجپال نبی مدینے دے تاج دارہ کا امام اللہ علیہ وسلمہ نے فرمایا سیہ جبریل جاننا چانا یو کونی عرض کردین سونیاں کملی والے مدینے دیا تاج دارہ حکم فرماو میرے تھی تو اٹھے کریم نبی لاجپال نبی نے فرمایا یا جبریل و اعزت ربی انعزالی کل کعوبہ بے ربی کعبہ دی عزتی قسمیں جبریل جڑا سی نارا بے غداریں آئیں اوہ میں محمد نور چمک دا بے غداریں میں محمد نور دی زیارت کرداریں پتا چلیا جبریل امین نرد کردینے سونیاں کملی والے مدینے دیا تاج دارہ ستر ہزار سال کو باست ستارہ چمک دائے بتر ہزار مرتبہ میں اپنی زندگی دیندر ویخ چکے ہیں جبرات کلکو لیٹر تے لکا اندازہ جبریل امین دے عمردہ حضرات گرامی کلکو لیٹر جڑا زیرو دے آ جائے گا جبریل دے عمردہ اندازہ نہیں لگ سکے گا لوگو اگر جبریل امین دے عمردہ اندازہ نہیں لگ سکتا تے کملی والے دی عمردہ کون اندازہ لگا سکتا کہ کتوندہ رب کائنات نے نور مبین پیدا فرمایا ہے آؤ حضرات گرامی میرے کریم نبی اللہ جبال نبی نے فرمایا آدم علیہ السلام تھی پیشان نہیں تھی اندر چل دیں آ چل دیں آ جسویل نور مبین پہنچی ہے میرا نور پہنچی ہے رب کائنات نے فرمایا اے فریشتیوں میرے آدم نو سجدہ کرے آجے حقیقت دیں اندر آدم نو سجدہ نہیں کیتا جا رہے نور محمدی نو سجدہ کیتا جا رہے کریم نبی اللہ جبال نبی دیں نور مبارک نو سجدہ کیتا جا رہے حضرات گرامی میرے دوارے کریم نبی اللہ جبال نبی مدین دیں تاجدار نبی دیں نور مبین نو سجدہ کیتا جا رہے رب کائنات نے فرمایا فریشتیوں میرے آدم نو سجدہ کرے آجے حضرات سارے دیں سارے فریشتی جڑے نے فسا جد ملائکہ تو کلوں مجمعوں سارے دیں سارے فریشتی جڑے نے زرات اللہ دا حکم من جا ادم نو سجدہ کرے نے اللہ ابلیس لیکن ابلیس سجدہ نہیں کرے حضرات جن کار کرے آئے عرض کرتے ہیں مولا ادم نو مٹی دا بنایا میں نور نل بنیاوا حضرات اگرامی جسوے نے اینی گل کی تھی یہ رب کائنات نے فرمایا میری بار گاچو نکل جا مردو دھو گے حضرات اگرامی قیامت تک جڑیاں نے لانتا برستیاں رہنگیاں حضرت آدم علی صلی اللہ وسلم ایک ابلیس نے سجدہ نہیں کی تا قیامت اکلانتی بن گئے آئے آج ذرا سوچے آج یہ سی کنے سجدے چھڑ رہے ہیں کنے کا سجدے ترک کر رہے ہیں حضرات انہیں ایک سجدہ نہیں کی تا قیامت اکلانتا برس رہیاں نے کائناتے لوگوں میں ترلا باواں کا ملاد والے نبیدہ سجدیاں دے نال اپنی پیشانینو چمک دار بنا لو سجدیں کریا کرو رب کا بادی ذاتی قسام کن قیامت والے دن جڑا زیادہ سجدے کرن والا یوئے گا رب کائنات اپنا دیدار کرا دوے گا کرائے کرائے حضر کرائے حضر قیامت والے دن جڑا زیادہ سجدے کرن والا ہوئے گا رب کائنات اپنا دیدار کرائے گا اور فکر دی بات آئے یار ابلیس نے ایک سجدے دا انکار کیتا تا قیامت تا لانتا دا حق دار بنے ہیں تا ذرا مینو اور توانو اپنے گرے بانچ چاکنا چاہی دے تا ویکنا چاہی دا اسی کرنے کے سجدے چھڑ رہے ہیں اسی کرنے کے طرح کر رہے ہیں سانو تے پروائی کوئی نہیں سانو ہر کام دی پروائی ہر کام دی فکر ایک نماز دی فکر کوئی نہیں سجنوں ملاد والے نبی دا صدقہ دعا کریا کرو اور ہر ویلے دعا کریا کرو مولا زندگی دیتیا تے پھر سجدہ کرن دی بھی تفیق عطا فرمائی اچھی بولو یار اچھی بولو مینٹ داس پندرہ ان لگ دینے زیادہ کوئی نہیں صرف ساڑا اندر والا جڑا ہے نا اسہنو ملامت ہی نہیں کردھا نہیں تے مینٹ پندرہ ہی نہیں ایک نماز نو زیادہ تو زیادہ اس تو زیادہ کوئی نہیں لیکن ساڑے کل پندرہ مینٹ بھی اپنے رب واسطے نہیں موجود دنیا داری واسطے بڑا ٹائم ہی ہے کھلا ٹائم ہی ہے لیکن اپنے رب واسطے پندرہ مینٹ بھی ساڑے کل موجود نہیں سجنوں کل قیامت والے دن اللہ دے حضور کی جواب دمانگے کہ مولا تیرے واسطے ساڑے کل پندرہ مینٹ بھی نہیں نکلے پندرہ مینٹ بھی نہیں نکلے پھر دسوں کی جواب دمانگے پر پرشے مانو مانگے شرمندگی دا سامنا کرنا پوے گا آج اگر چاندے ہو کہ شرمندگی تو بچ جائیے پھر اللہ اس دے رسول دی بار کا جازر ہو کے تے سجدہ کرے کرو تے پانچ وقت دی نماز ادا کرے کرو اچھی بولو ذرا سبحان اللہ آج وعدہ کر کے اٹھو کہ آج تو بعد اسی نماز نہیں چھٹاں گی انشاءاللہ والعزیز میں ہاتھ کھڑے ایس واسطے نہیں ایس موقع تے کروانا چاندہ کہ وعدہ خلافی ہو جائے کہ وعدہ خلافی گناہیں رب کائنات نے فرمائی اِنَّ الْاَحْدَقَانَ مَسْخُولَا وعدے دے بارے دے اندر کل قیامت والے دن سخت سوال ہوئے گا سواستے سو سمجھ کے وعدہ کریا کرو کسے معاملے دے اندر بھی وعدہ سو سمجھ کے کریا کرو نماز سجنوں کسے حالت دے اندر بھی معاف نہیں جائے کسے حالت دے اندر معاف نہیں بڑی مشہور حدیث ہے تُسی سمجھ دار ہو میں اپنے موضوع نوکے لے کے جانا چاہنا ہوا حدیث سن لو حضور نے فرمایا اگر تُسی کھڑیاں ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بے کے پڑھ لو بے کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے پھر تُسی اشارے نال پڑھ لو اگر اینے بیمار ہو کہ اشارے دنال بھی نہیں پڑھ سکتے پھر اُس وقت تو ہڈے دن نماز فرض نہیں نماز ساکت ہو جائے گی لیکن ازرات معافی فیر بھی نہیں کملی والی تھی حدیث ہے جس ویلے تاندرست ہو جائیں جس ویلے صحت مل جائیں جنیاں باقی رہ گئے ہیں مکمل کر پھر تیرا فرض ادا ہوئے گا پھر تیرا فرض ادا ہوئے گا جنیاں رہ گئے ہیں ادا کر ایک کذا نمازان دا معاملہ جڑا ایسے باس لیے حضور نے فرمایا کہ کذا نمازان زیادہ پڑھے آکرو ہر نماز نہ لیک دو کذا نماز پڑھ لیا کرو جو پچھلی رہ گئے ہیں اللہ اس کمینہ پورا فرما دھوئے گا اس کمینہ اللہ پورا فرما دھوئے گا اللہ اکبر قبیرہ حضرات اے گرامی میں ذکر رہا حضور علی صلی اللہ وسلم نے نور مقدس ذکر اور حضور علی صلی اللہ وسلم فرما دیں سب تو پہلا اللہ کریم نے میرے نور پیدا فرمایا حضرات ساری فریشتیہ نے سجدہ کیتا آدم علی صلی اللہ وسلم نے آدم علیہ السلام نے سجدہ کیتا تمام فرشتیاں نے سوائے ابلیس ابلیس نے انکار کر دیتا یہ میں نہیں کرنا اکھیا میری بارگاہ چو دفعہ ہو جا نکل جا مردود ہو گیا آو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آدھے غلام پھر سنو اس نوری مبین دا ذکر تی نوری مقدسہ دا ذکر چل دے چل دے یہاں آدم علیہ السلام دے بعد ذرت نوری سلاح لی بارگاہ دیندر دراتِ گرامی ذرت نوری سلاح لی اپنے قوم نو تبلیح کر دینی تفانے نو آجاند ہے جس وے لی تفانے نو آجاند ہے ذراتِ گرامی آپ اپنے اپنے ہواریاں دینال کشتی دیندر سوارنے کشتی دریہ دیندر جا کے سمندر دیندر جا کے حج کولے لے رئیے ہل رئیے ذرا تینج جویں غلق ہو جائے گی عرض کر دین مولا میں تینج میرے ہواری تیری بارگا دی اندر شکرانے دین نفل ادا کرنے آ میں چاند جڑے بندل ہے کہ تیری بارگا چھے پہنچ گیا جنہ نے تیری ناد ہو کے بلند فرمائی نے تیری توحیطہ پر چم لہرائی آئی یار پی کریم اگر اینہ نوی گر کرتاویں گا قیامت تک تیرا نالیوہ کوئی نہیں روے گا حضرات عرض کر دین مولا پھر ایس نور محمدی دے واسطے ایس کشتی نو کنارے لا دے جسویں دے اللہ دے نبی اعلان کر رہے نے دعا کر رہے نے لوگوں ہو اللہ دے نبی نو علی صلی اللہ علیہ وسلم تی کشتی کنارے لگ جاتے یہ وجہ کیا سے نور دے وجہ نل کنارے لگ دی یہ جڑا آب تی پیشانی دے اندر چم کر آئے آؤ حضرات گرامی حضرت یوسف علا نبی نالی صلی اللہ علیہ وسلم جسویں لے کھو دے اندر پراوانے سٹے آئے اگر کھو دے اندر مفوض رینے نور محمدی دے نارے حضرات اگر حضرت یقوم نور پہ کائنات نے اکھاندہ نور دوبارہ اتا فرمایا نور محمدی دی وجہ نل اتا فرمایا چلنے آ چلنے حضرت ابراہیم علا نبی نالی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچایا آگ نو گلے گلزار بنایا رب کعبہ دی جتی قسم میری وجہ نال نور محمدی دی حفاظت کر دیا اے جڑا نور میری پیشانی دی اندر چم کر آئے اس وجہ نال میں نور پہ کائنات نے اگر کلو مفوض بھرمایا آؤ لوگو اے پھر نور چل دیا چل دیا حضور دیتا تا جان کل چلا جانتا اے نور چل دیا چل دیا حضور دیتا تا جان کل چلا جانتا جس ویلے حضور دیتا تا جان نی پار گاتے اندر میری کریم نبی لاج پار نبی دا نور مقدس آ جاندائے حضرات بڑیاں رحمتا بڑیاں برکتا پھر چل دیا چل دیا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ آدھو دے کولا جاتا آؤ حضرات اے گرامی جس ویلے حضرت عبداللہ جاندینے ہر پاسے نور نور نظر آ رہے آئے حضور دیا چل دیا چل دیا میری تے تیرے کریم نبی لاج پار نبی دی امی جان کل آ جاندائے آپ دے شک میں اتھر دیندر آ جاندہ حضرات گرامی جس ویلے حضرت عامنہ پاک دیتا دا ملا پاک دا ملا پاک آئے لوگوں میرے کریم نبی لاج پار نبی دا نور مبارک جڑائے حضور دی امی جاندے شک مندر آ جاندہ آپ فرما دیا نگر ترختان دے کلوں دی جا رہیاں ترخت بھی سلام کرتے نے پتھران دے کلوں گزر رہیاں پتھر بھی سلام کرتے نے قاد واسدے کریم نبی لاج پار نبی دا نور پاک جڑائے امی پے میری پیشانی دی اندر لائٹا پیا مار دا میری پیشانی دی اندر چمکا پیا مار دا اب دی امی جاند فرما دیا نی پھر بڑی نیا رحمتاں بڑی نیا برکتاں حضرات اکرامی حضور دی امی جاند فرما دیا نی بڑی نیا رحمتاں بڑی نیا برکتاں یا ایسا بھی ہویا جدو پہلا مہینہ لگیا نا اچھی بولو اور اچھی بولو ذرا صبح پہلا مہینہ لگا کہ آپ فرما دیا نے ایک نبی دی زیارت ہوئی انہ دا ناظرت آدم علی نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم جس پہلے زیارت ہوئی نا کہ آکے کہن لگے نہیں آمنہ مبارک ہوئے اکھیا بابا جی تُسی سونے تے بڑے ہو لیکن دسو مبارکہ دی دے رہے ہو اچھی بولو مبارکہ دی دے رہے ہو اکھیا آمنہ مبارک ہوئے تو نبیان دے سلطان دی ماں بننوالی نبیان دے سلطان دی ماں بننوالی حضراتِ گرامی نبی کیوں مبارکہ نہ دن دے نبیان بھی پتا سی اوہ سن نبی دی آمد انوالی یہ جڑا تاجدارِ انبیاء بن کے تشریف لے آنوالا ہے انبیاء دا سردار آنوالا ہے حضراتِ گرامی آج ساڑا کوئی سردار آئے ساڑا وڈا وڈیرہ آئے اسی خوشی دا اظہار کرنے ہیں کہ نبی خوشی دا اظہار ہے سواستے کر رہے نہیں کہ لوگوں سن لگو اسی نبی بن کے آئے ہیں اسی رسول بن کے آئے ہیں اسی اللہ دے پیغمبر بن کے آئے ہیں لیکن رب کعبہ دیزتی قسم ہے اور چاند مہینیات بعد اوہ آنوالا ہے جنا ساڑا نبیان دا بھی نبی بن کے آئے ہیں کہ پھر میرے اللہ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا فاضل بریلوی جس ویلے آپ نے کلم چکے ہیں بھائی زحیب صاحب اے زحیب صاحب اے ایتھے آو تسی سونڈتے آو ذرا پانجمنٹ واسطے اچھی بولو ذرا سبحان اللہ میں سیدی اللہ حضرت دی بارگاہ چلائے چلائے تھوڑا جانا والیم دبودر آؤ سیدی اللہ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا فاضل بریلوی آپ نے ایسے واسے لکھے اوہ نبیوں میں نبی ایسے امام امیات ارے وہ نبیوں میں اگر پڑھنا ہے تو ٹھیک ہے نہیں پڑھنا تو پھر بھی کوئی ڈال نہیں ملادہ مو سمیں تو انہوں تکلیفتے نہیں نہ دینی ملادہ مہینے اندر بھی ملادہ والے نبیدہ ذکر نہیں کرنا تو دوسو پھر قدو کرنا اے آگیا ہے چلا آدمی اتر اور کڑی نو آنا سی جو مموک جاندہ فیر وہ نبیوں میں نبی ایسے امام ال انبیاء ٹھہرے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام امام انبیاء ٹھہرے اور حسینوں میں خوشی ایسے محبوب خدا ٹھہرے آؤ چوتھے مہینے چوتھے نبی آئے پنجوے مہینے پنجوے نبی آئے چھوے چھٹے آئے ستوے ساتوے آئے اٹھوے اٹھوے نبی آئے نامیں مہینے نامیں نبی آکے مبارکہ دے رہے آمینہ آمینہ مبارکوے نبیان دے ماں دے ماں نبیان دے سلطان دے ماں بننوالی آؤ حضراتِ گرامی مبارکہ مل رہیانے نور محمدی آرے آئے اللہ ہوا اٹھوے کبیرہ حضراتِ گرامی جسوے لے کملی والے کریم نبیلا جبال نبی دا نور آرے آئے ہر پاسے راؤنے کا لگ جاندیاں نے ہر پاسے جڑائے نوری نور نظر آرے آئے اگر ایسے نور دی گل میں تھوڑی جی پچھے کر کے سناوا حضراتِ گرامی جس طرح میں عرض کر رہیان نبیان دی حفاظت بھی اللہ سے نور محمدی دا صدقہ کردار آئے کسے نو چھوڑی گل بچا رہیان تے نور محمدی دا صدقہ بچا رہے آئے کسے نو حضرات آگر گلے گلزار بنا رہے ہیں تے نبی دے نور دا صدقہ بنا رہے آئے اے رب کعبہ دی عزتی قسوں میں کسے نو معافی مل رہی ہے میرے نبی دے نور دا صدقہ مل رہی ہے کسے نو معافی مل رہی ہے میرے کریم نبیلا جبال نبی دی وجانل مل رہی ہے آؤ حضرات کرامی حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے جسوے لے حضرات ربے کائنات نے جنہ جنہ کالے حضرت آدم علیہ السلام روندیرے نے عرض کردے نے مولا میں نو معافی دے دے مولا میں نو معاف کردے اللہ دے نبی کئی سو سال روندیرے نے ایک روایت اندر آندہ تین سو سال روندیرے نے یار پہ کریم میں نو معاف کردے میں نو معافی دے دے معافی نہیں مل رہی ایک دن حضرات گرامی یاد آیا کہ ایک دن جنہ تھی اندر میں بے خیاسی جس کا سیوی نظر جان دی سی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دکھے آسے عرض کردے نے مولا یار دا صدقہ معافی دے دے یار دا صدقہ معافی دے دے اپنے محمد صدقہ معافی دے دے حضرات گرامی جس ویلے اینے گال کی تیرہ پہ کائنات نے فرمایا نانوں کی میں پہچانے آئیں اینہ کی میں پہچانے آئیں کالا و قیفہ الافتہ محمد تو محمد نو کی میں پہچانے آرد کردے نے مولا کریم جس ویلے میں جنتی اندر گیاں و رفاق راسی میں اپنے سرنوں چکے آئے فرائی تو علا فواہی مل عرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یار پہ کریم جس ویلے اپنے سرنوں چوکے ویکھنا پھر میری تمنہ بن گئی ہے میں سے یار دینا دا وسیلہ پا کے دعا کرنا ہے اللہ ما فرما جوے گا اللہ ما فرما جوے گا زراتِ گرامی جسے لیندی گل کی تیئے لپے کائنات نے فرمایا کالا صدا گدا یا آدم اے آدم تو سچ پیا کہنے ہیں تو سچ پیا کہنے ہیں وَلَوْلَ مُحَمَّدُ وَنَمَا خَلَقْ لُقَا اے آدم اگر محمد ہوں پیدا نہ کرتا ربے کعبہ دیزتی قسمیں ربے کائنات نے فرمایا آدم اے تینوں بھی پیدا نہ کرتا آدم اے تینوں بھی پیدا نہ کرتا آکھے اگر آدم میں محمد نورنا پیدا نہ کرتا پھر میں تینوں بھی پیدا نہ کرتا کچھ ہی بول سکتے ہیں ذرا سبحان اللہ آنکھیں اگر میں تینوں پیدا کیتا ہے تمام نبیانوں پیدا کیتا ہے رسولہ نو پیدا کیتا ہے دیو دیو جنال پیدا کیتا ہے آؤ حضرات اگر میں اپنے کملی والے رب کائنات نے فرمایا پھر کسے چیز نو پیدا نہ کردا اگر میں ہر چیز پیدا فرمائیے اپنے محبوب دیو جنال پیدا فرمائیے اے زمین پیدا فرمائیے محبوب دیو جنال فرمائیے حضرات اے کرامی اگر محمد نہ ہندے نہ شمس و کمر ہندہ نہ شجر و حجر ہندہ نہ عرش و فرش ہندہ نہ زمین و سمان ہندے نہ چنین و چنان ہندے نہ مکین و مکان ہندے حضرت عظیم البرکت امام محمد رضا فاضر پریلوی آپ نے کیا حسین ترجمہ نہیں فرمائیے فرما دینے زمین و زمان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اُبھے بھی وہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں بولو یار بولو ہم آئے یہاں تمہارے لیے اُٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے اور سنو تہن میں زبان تمہارے لیے مون میں ترجمہ کران تہن کہنے میں مون تُس ہی نہیں نا پہ بول دے اللہ ذریعہ ترجمہ پہ کر دے نے اے مون جی جڑی زبان ہے نا اے بھی حضور دا صدقہ ملی ہے تہون پڑھو کدھر آ اُچھی بولو سبحان اللہ تہن میں زبان تمہارے لیے ترجو بدن میں ہے جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے میرے کریم نبی دی بھجانر بنے انسان بنے حضور دا صدقہ انسان نو جان ملی حضور دا صدقہ زبان ملی حضور دا صدقہ پھر زبان کیوں نہ پاک کر لیے دے حضور دا ذکر کر لیے زمین و زمان بنے دو جہاں تمہارے لیے آؤ حضرات اکرامی پھر وقت گزر دا گیا سید آیا منا پاک فرماندیاں نے جس ویلیا نور میرے شکمیت ہر دی اندر آیا جس پاسے جا رہے ہیں میں نے نوری نور نظر آ رہے ہیں ہر پاسے دعائیاں بے گیاں ہر پاسی حضرات چرچی اورینے میرے کریم نبی دی آمد ترکے اورینے وہاں ناتا کا تو کل دا پاتین فی قریشن سارے مکے دے جانور ہو کے مارے نے مکے دے ڈنگر جڑے نے میرے کریم نبی دی آمد یا خوشیاں کارے نے سلے اللہ پکارو سلے اللہ پکارو سرکاری آگے ہیں نہ یار کوئی زبان خموش نرد گھونج پہ جانی چاہی دیئے سلے اللہ پکارو ماشاءاللہ ماشاءاللہ پڑو زبانہ پا کرو سلے اللہ پکارو آگے ہیں سلے اللہ پکارو سرکاری آگے ہیں ایک کمنٹ کھلو جو اسی انسانہ یا ہیوانہ انسان دے قدر سب کو زیادہ ہے ہے کہ نہیں اشرف المخلوقات اسیہ کہ میں حدیث پڑی یہ بناتا قدر قلو دعبت ان فی قریشن حضرات گرامی مواہب اللہ دنیا والے ان لکھے آتے جس ویلے حضور دی آمد ہوئی مکہ دے لوکہ نے خوشیاں نہیں منایا مکہ دے ٹنگر بھی خوشیاں منا رہیے نے مکہ دے جانور بھی خوشیاں منا رہیے نے سمندر دیاں مچھلیاں بھی خوشیاں منا رہیے نے حضرات ہیوانات قباطات خوشیاں منا رہیے نے چریند پریند درہت پہاڑ بھی خوشیاں منا رہیے اور یسی دے حضور دے امتیاں دے غلامہ سانو دے مرواد چڑھ کے خوشیاں منانیاں چاہی دیاں نے سانو منانی چاہی دیاں خوشی کے نہیں پڑھنا بھی چاہی دیاں کے نہیں تسی کہنے ہیں مولوی جی پڑھا نو تسی جو ہے آو تسی بھی ملکے پڑھو زبان آج پاک کرنے جانے ہیں تہذرہ ملکے کہلو سلے اللہ پکارو آگے ہیں سینے دھٹے لاؤ سلے اللہ پکارو کوئی بھی پچھے ملا دے کہ وہ منان دے یوں ملا دا کی بید ہے تسی کو دینا لڑنا نہیں جگڑ نہیں کرنے سلے اللہ پکارو سرکاری آگے ہیں انہیں تو مجھے رکھے آجی چھپ جاؤ چاند تارو ہاں چھپ جاؤ چاند تارو سرکاری آگے ہیں سرکاری آگے ہیں چھپ جاؤ چاند تارو سرکاری آگے ہیں سلے اگر آنجی نہیں پڑھنا دی آنجی پڑھو آگے سرکار میں بسم اللہ کرا آنجی پڑھا ہے اللہ جاؤ چاند تارو یاؤ چاند تارو یاؤ چاند تارو یاؤ چاند تارو اینجی کر کے آمنا پاک نے چکے آئے تینجی ہو رہا بھی گاندیاں اڑ گیاں ساتھ بڑھ سب آگے سرکار میں بسم اللہ کرا آگے سرکار میں بسم اللہ قرآن نبیان دے سردار میں بسم اللہ قرآن آگے سرکار میں بسم اللہ قرآن آگے سرکار اگر اینجے نہیں تھے پھر اینجے ترجمہ کر رہا ہوں اور طریقے نہ اللہ اکبر سرکار کی آمد حضور دا بچ پڑھتے ملاد اگلے جمعے پڑھا گئے انہیں اہتے تھی اختفاء کر لینے آگے آ پھر اسے گلی گلی محلے محلے آئی کہہ رہے ہیں کملی والا آ گیا تھاں تھاں سویرہ ہو گیا کملی والا آ گیا تھاں تھاں سویرہ ہو گیا نورِ نورِ ازلی چمع گیا نورِ ازلی چمع گیا انشاءاللہ الازیز باقی تمام حضور دے ملاد دا ذکر اگلے جمعہ کیونکہ باران ربی نور شریف دا جمعہ تھے تسی سارے محبت و حقیدتنا تشریف لیانے ایک اعلان بھی سمات فرمالو کل جماعت اہلِ سنت پورا زلہ سیالکوردی میٹنگ سی جدی اندر میں فقیر بھی حاضر ہویا متفقہ طورت فیصلہ کیتا گیا ہے تمام مساجد دے اندر ایک بجے تقریر شروع ہوئے گی اور ٹیڑھ بجے جڑی یہ تقریر ختم کر دیتی جائے گی کیونکہ ملا دے اور ملا دے جلوس جڑے نے او نمازِ جمعہ تو بعد نکالے جانے نے اور خاص طورتیں جڑا مرکزی جلوس ہے سالہ سال تو جڑا آرے آئے جس دی قیادت سافزادہ والا شانگ سافزادہ قبلہ حافظ حامد رضا صاحب اونا تو پہلا اونا دے والدے گرامی محدد سے سیالکورٹی رحمت اللہ تعالیٰ فرمان دے ری او جمعہ دی نماز تو فوراں بعد دو بجے گی کالج روڑ ابو حنیفہ مسجد تو ہر سال دی طرح شروع ہوئے گا میں تمامی احبابنوں گزارش کرانگا تسی جلوس دے اندر ضرور شرکت فرماؤ تھوڑی دیر فرماؤ لیکن ضرور شرکت فرماؤ جنہیں قدم حضور دی آمد دی خوشی تے چلانگے او نے اللہ گناہ ماہ فرما دائے گا انشاءاللہ العزیز ڈیڑھ بجے تقریر ختم ہو جائے گی اس صبح نماز پڑھ دیاں پڑھ دیاں پونے دو دو بجے انشاءاللہ العزیز تو سی سارے اتھے تشریف لے جائے جائے اللہ کری میری توڑی حاضری قبول اور منظور فرمائے کافی احباب دیاں فرمیشاں مینے کافی احباب فون کر کے بھی فرمیشاں دا اظہار فرمان دیں ان خوشی تا ٹائم میں خوشی تا مہین ہے انشاءاللہ بشرت زندگی توڑیاں ساریاں فرمیشاں پوریاں ضرور ہونگیاں دعا کرو اللہ کریم ایسے بچے انہوں لمبی زندگی دوے اے اے نا زیادہ نہ سوئیں تھوڑا سوئیں تے جے ہون اگلے جمعہ نہ آیا تے پھر انہیں پکا ہی سا ہو جانا ہے اسی دعا کرانگے اللہ ملا دس حد کا انہوں برکت دوے تے ٹائم سے را جائے آج صرف ہے بیک لو کنے بجی آیا ہے ایک کو آج گئے تے چتالیاں منٹا ماشاءاللہ اللہ انہوں برکت دوے انشاءاللہ اگلے جمعہ اے ٹائم سے رائے گا تے انشاءاللہ والعزیز اللہ ہو جی ان میں پھر اللہ ہو جی اے نوی نامی دوو تاکہ اگلے جمعہ آ جائے اسی دعا فضل پلہ چاڑنا لے لوگا اچھی بولو سبحان اللہ اب بچے انہیں ساڑے اللہ انہوں خوش رکھے زندگی دوے پالا پتر ملا دا لنگری تے میں نوی ملا دا صدقہ ملے میں گٹو اور شڑیا ہے تے اللہ دے ابھی اگدہ صدقہ روز ہی میں اب تسی ملا دا صدقہ ہی خانے ہاں اللہ کریم میری توڑی آزری قبول فرما کے ذریعہ نجات بنائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ